ہیلو دوستو سواگت آپ کا اس کے ڈیٹو پیجر چینل پہ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم دوستو پڑھنے والے ہیں جرنل سائنس کا ٹاپک الیکٹری سیٹی جانیں گے اس کے ڈیلی لائف میں یوزیز اور دوستو ویڈیو کے اینڈ میں ایم سی کیوز دیئے ہیں جو اگزام میں بہت بار پوچھے جا چکے ہیں اور کچھ نئے ہیں جو اگزام میں آ سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کی ویڈیو کی پیڈی ایف ڈسکریکشن لنک میں دیا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹری سیٹی اور دوستو اگزام میں اس کا جو کوشن پوچھ جاتے ہیں وہ بلکل بیسیک ہوتے ہیں تو آپ دیان سے دیکھوں گے ایک بار میں سب کچھ سمجھ میں آجے گا نیکسٹ ہے دوستو آج الیکٹری سیٹی میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں الیکٹری کرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا لیکچر آپ اپنا نوٹ بک اور پین نکال لیجئے جو آپ کو ایمپورٹنٹ لگے وہ نوٹ کریے بات کرتے ہیں دوستو الیکٹری کرنٹ کیا ہوتا ہے فلو آف چارج تو بات کرتے ہیں دوستو آپ کو اس ڈائیگرام میں دکھ رہا ہوگا پانی کا بہاو اوپر سے نیچے آ رہا ہے یہ جھرنے کی فوٹو ہے اس میں کیا ہوتا ہے وارٹر کرنٹ ہے دوستو تو اسی طرح کرنٹ میں کیا ہوتا ہے الیکٹری کرنٹ میں فلو آف چارجز جو الیکٹرون ہوتے ہیں پروٹون ہوتے ہیں ان کا چلنا ہی ایک الیکٹری کرنٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں دوستو آگے چارج کتنے پرکار کا ہوتا ہے دو پرکار کا ہوتا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوزیٹیو دوستو نیوٹرن ہوتے ہیں اور نیگٹیو الیکٹرون ہوتے ہیں اور جیسے ہی اگر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج آپس میں کیا اٹریکٹ ہوتے ہیں اکرشیت ہوتے ہیں اپنی طرف اور جو پوزیٹیو پوزیٹیو اور نیگٹیو نیگٹیو ایک دوسری سے ریپیل ہوتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں گے جو کرنٹ کا فلو ہے اور الیکٹرون کا فلو ہے وہ اوپوزیٹ ڈریکشن میں رہتا ہے ایک ڈریکشن میں نہیں جاتا جس طرف الیکٹرون کا فلو رہے گا اس کے دوسری دشاں میں کرنٹ کا فلو رہے گا پروٹون کے ساتھ الٹا ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے جس طرف کرنٹ کا فلو رہتا ہے اسی طرف ہی پروٹون اپنی ڈریکشن میں جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں دوستو کنڈکٹر کی تو کنڈکٹر کیا ہے دوستو ایک مان لو یہ پدارت ہے اس میں پروٹون اور الیکٹرون ہے اس میں کیا پروٹون تو فکس ہوتے ہیں لیکن الیکٹرون کی مومنٹ ہوتی ہے جس کے کارن اس میں electricity کا flow ہوتا ہے example جیسے metal ٹھیک ہے exam میں یہ پوچھ لیتے ہیں سب سے best metal کون سا ہے جس میں electricity کا flow ہوتا ہے تو دوستو وہ ہوتا ہے silver next insulator کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے دونوں چیزیں fix ہوتی ہیں proton اور electron جس کے کارنے اس میں electricity کا flow نہیں ہو پاتا example جیسے لکڑی plastic ان میں کیا ہے electricity pass نہیں ہوگی next دوستو current current اب میں پڑھ چکے ہیں پہلے بھی flow of electron بات کرتے ہیں voltage کی voltage میں دوستو کیا ہوتا ہے pressure ہوتا ہے voltage کس پہ pressure ہوتا ہے وہ electron میں آگے ہم diagram سے سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے مالو یہ جو null ہے یہ voltage ہے اور اس میں پانی ہے وہ current ہے تو ٹھیک ہے دوستو جتنا زیادہ ہم null کھولیں گے اتنا زیادہ پانی بہے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کا مطلب کیا ہوا جتنا زیادہ voltage ہوگا اتنا تیجی سے current flow کرے گا ٹھیک ہے دوستو i hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا next دوستو ac alternative current کیا ہوتا ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے direction اور جو magnitude ہوتے ہیں current کے وہ time to time change ہوتے رہتے ہیں کبھی zero کبھی اوپر کبھی negative میں تو اس طرح اس کے time to time change ہوتے رہتے ہیں frequency دوستو اس کی 50 hertz ہوتی ہے یعنی کی ایک سیکنڈ میں یہ جو circle یہ پورا cover کرتا ہے یہ 50 hertz کرتا ہے دوستو ایک سیکنڈ میں next دوستو DC current کی بات کریں تو اس میں کیا frequency ہوتی نہیں ہے اور voltage کیا constant ہوتا ہے frequency نہیں ہے تو یہ اوپر نیچے نہیں ہوگا ایک ستر دشاں میں چلتا رہے گا constant رہے گا اس کا voltage اگر ہم بات کریں ان میں سے سب سے خطرنا یا dangerous کونسا ہوتا ہے تو وہ دوستو DC current ہوتا ہے اس کا current صرف voltage ہے کیونکہ اس کا voltage constant رہتا ہے AC current میں اُلٹا ہے وہ voltage کبھی 0 پہ آئے گا کبھی negative ہوگا کبھی positive ہوگا تو جس کے کارنا اگر مال لوگ کسی کو current لگے AC تو وہ کبھی چپکتا نہیں وہ چھوٹ سکتا ہے لیکن اگر کسی کو DC current کی wire لگ جائے تو وہ کیا اس کے ساتھ چپکا رہے گا چھوٹے گا نہیں تو اس لئے DC زیادہ dangerous current ہوتا ہے اگر rectifier کی بات کریں دوستو تو rectifier کا کام ہوتا ہے AC to DC convert کرنا ٹھیک ہے دوستو جو ہماری light آتی ہے اس کو AC to DC convert کرنا جیسے example دیکھیں دوستو لیپٹوپ جو لیپٹوپ کا charger ہوتا ہے دوستو وہ کیا ہمارے گھر میں AC current آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرتا ہے وہ DC میں convert کرتے آگے لیپٹوپ کو charge کرتا ہے next دوستو transformer کئی بار دوستو exam میں transformer कیسے question آتا ہے تو ہم گلد کر دیتے ہم کیا اس کو سوچ لیتے ہیں یہ بھی ایک converter ہے جو DC to AC یا AC to DC convert کرے گا voltage یہ اس کا کام ہوتا ہے دوستو voltage کو up یا down کرنا step up یا step down voltage کو کم زیادہ کرنا اور یہ صرف دوستو AC کرنٹ پہ ہی کام کرتا ہے next دوستو inverter inverter کا کام ہوتا ہے DC to AC electric current کو change کرنا دوستو inverter کا کیا DC to AC change کرنا دیسے دوستو جو اس کے ساتھ battery ہوتی inverter اس میں DC current رہتا ہے جس کے قارن inventory کی جورت پڑتی ہے وہ کیا کرتا دوستو electric motor اور dynamo electric motor کیا ہوتی دوستو ہمارے گھر میں آپ نے دیکھ ہوگا ہر گھر میں ہوتی ہے اس میں کیا دوستو جو electric simple سا example لیتے ہیں جیسی ہم electric motor کو own کرتے ہیں wire سے پہلے current جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنا mechanical work کرتی ہے پانی اوپر ٹنکی میں چڑھ آنا ہو تو وہ کیا اس کی ایک mechanical work ہو گیا پہلے کیا اس ہے electric energy پھر اس نے کیا کام کیا mechanical energy میں اس کو convert کی ہے تو یہ تھی ہماری electric motor dynamo دوستو اس سے الٹا ہوتا ہے وہ mechanical energy سے electric energy بنتی ہے دوستو mechanical energy to electrical energy اس کو یاد کرنے کے simple سا طریق ہے اگر آپ confused ہو رہے ہو تو electric motor کا simple سا یاد رکھ سکتے ہیں e سے electric energy m سے mechanical energy تو electric energy into mechanical energy next electric bulb تو اس کی خوض دوستو thumps addition نے کی تھی اور question پوچھے جا سکتے ایک تو discovery کس نے کی وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا دوسروں اس میں tungsten filament ایک ہوتا ہے جس melting point high ہوتا ہے لگ 3500 کے قریب جس کے کارن وہ جلدی سے melt نہیں کر پاتی اور اس میں gas ہوتی ہے inert gas جو ہوتی argon یہاں سے دوستو پوچھ سکتے اس میں gas کون سی fill کی جاتی ہے یا جو filament ہوتا ہے وہ کس metal کا ہوتا ہے next ہے fuse wire ہر گھر میں fuse wire ہوتی ہے دوستو اس کا properties ہوتی melting point low ہوتا ہے resistance high ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا دوستو اگر short circuit ہو جائے ہمارے گھر میں withdraw کرنا resist کرنا ٹھیک ہے تو اس کا formula ہے r is equal to v by i ٹھیک ہے r کا مطلب کیا resistance اس کی unit کیا ہے v voltage i کیا current اس کی unit دوستو ampere ہے next ہے دوستو آج کے mcq جو exam میں پوچھے جا چکے ہیں یا آنے کے chances ہیں پہلا mcq what is دا ایسی unit of electric conductance option a voltage b watt c simons d ampere c option دوستو اس کا جو correct answer next what should be present in a substance to make it a conductor of electricity دوستو کسی چیز کو اگر ہم conductor بنانا ہے تو اس میں کیا چیز present ہوئی چاہیئے اس میں دوستو سب سے main چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے electrons کا flow ہونا جروری ہے تب ہی وہ چیز ایک conductor کہلائے گی option d strong held electrons free electrons strong held proton free proton دوستو اگر اگر اچھے کاسی ماترہ میں ہوگے لیکن وہ move نہیں کریں تو ان کا کوئی کام نہیں ہے option b ہمارا جو رہے گا وہ correct option رہے گا free electron یعنی کی ان کی move کرنا جروری ہے electrons کا next دوستو tungsten is used for the manufacturing of the filament of an electric bulb because جو tungsten کا ہم بلم میں use کرتے ہیں وہ کس کارن کرتے ہیں option a it is a good conductor یہ wrong ہے it is economical it is my level it is a very high melting point یہ دوستو correct option d option next full form of cfl used in place of electric bulb دوستو یہ full form بھی exam میں بہت بار پوچھی جا جگئی ہے compact fluorescent lamp a option ہے دوستو اس کا correct یہ full form آپ ضرور note کریں exam میں بہت بار پوچھی جا جگئی ہے next है heating element in an electric heater is electrical heater ہوتا ہے اس میں wire ہوتی ہے دوستو تو وہ کس metal سے بنی ہوتی ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے تو وہ دوستو nic nic rom کی بنی ہوتی ہے option a is correct option fish fish that generate electric power is جو fish ہوتی ہے دوستو وہ کون سی fish ہے جو electric power generate کرتی ہے a option l fish b gold fish c ordinary fish d all of the above تو دوستو a option نا is correct is fish ہوتی ہے دوستو وہ ایک اکیلی مطر ایسی fish ہے جو electric power generate کرتی ہے 7th question a source of electric current is electric current کا source کون سا دوستو option a cell or battery p wire c switch d none of the above دوستو is option a correct cell or battery source of electric current ہوتے ہیں next دوستو dash is an example of insulator insulator کیا ہوتا ہے دوستو جس میں electricity pass نہ کر پائے ٹھیک ہے اس کے example کون سے ہو سکتے option a grass b gold c germanium d copper option a ہے دوستو grass ہے gas میں electricity pass نہیں ہوتی option a ہمارا صحیح ہوگا next دوستو which metal conduct electricity سب سے تیجی سے پاس ہوگی option a ہے copper b silver c gold d iron تو دوستو اس کا b option ہے silver میں سب سے زیادہ electricity تیجی سے پاس ہوتی ہے next دوستو electric motor convert electric motor کون سی energy کو convert کرتی ہے دوستو electrical to mechanical energy میں ok thank you دوستو آج کے لیے اتنا ہی سبسکرائب ضرور کریں ok thank you دوستو